دیارہ محرم کی وہ صبح ہوتی جب اہلِ بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا کربلا سے کوفہ کا فاصلہ چھپن میل کا ہے یہ فاصلہ بہت سورت سے تیہ کیا گیا اور روایت کے مطابق قافلہ گیارہ محرم کی شام کو کوفہ پہنچ گیا تھا مسجد ہنانا کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہیں پر شہدہ کے سرحائے اقدس رکھے گئے تھے اور اہلِ بیت نے یہاں قیام کیا تھا اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے قصرِ دارُ الامارہ کہا جاتا ہے قصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے آج اس کے اہل و ایال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے بازارِ کوفہ سے قصر تک لوگوں کا اجدہام تھا پتہ کہ نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھا جب اہلِ بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جنابِ زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو یہ میری فتح کے شادیانیں ہیں یہ میری فتح کا اعلان ہے شادیانیں خاموش ہوئے ازان کی آواز گونجی آپ نے کہا ذرا غور سے سن ان الفاظ کو یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے شادیانیں بند ہو جائیں گے لیکن یہ ازان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی اس نے جنابِ زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوہ کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا جنابِ زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست و ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا اور انقریب فاسق غصوہ اور زلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے ابن زیاد نے کہا تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا جنابِ زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی ہم اہلِ بیعت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی وہ لڑے اور شہید ہو گئے تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا اس دن کے لیے تیار ہو جا افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا تک کے لیے زمین بوس کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے مسجد کوفہ اور امام علی کے گھر کے درمیان قصر دار الامارہ وہ جگہ ہے جہاں آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھنشنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے دنیا میں آج ظالم اور مظلوم کا فرق دیکھنا ہو تو اس سے بہتر کوئی دوسرا منظر پیش نہیں کیا جا سکتا نیج البلاغہ میں امام علی نے کہا ہے کہ حکومت کفر سے کی جا سکتی ہے ظلم سے نہیں دار الامارہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان تخت پر تھا کہ مسعب بن زبیر کا سر اس کے سامنے لایا گیا تو عبد الملک بن عمیر نے مروان سے کہا کہ ایک دن میں اور ابن زیاد اس مقام پر بیٹھے تھے کہ حسین کا سر اور قافلہ حسین ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا پھر ایک دن وہ آیا کہ میں اور مختار ابن عبیدہ سقفی بیٹھے تھے کہ ابن زیاد کا سر ہمارے سامنے آیا پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں اور مسعب بن زبیر بیٹھے تھے کہ مختار سقفی کا سر ہمارے سامنے پڑا تھا اور آج وہ دن ہے کہ مسعب کا سر ہمارے سامنے پڑا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد عبد الملک بن مروان نے اکھتر ہجری میں اس قصر کو گروا دیا پھر اس کے بعد آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اس کی تعمیر کا سوچ بھی سکے مٹایا قیسر و کسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی ولید بن عبد الملک نے اسے جامع مسجد عموی کا نام دیا اس سے قبل اکسٹھ ہجری میں یہ یزید کا دربار تھا اس کا مجموعی رقبہ پندرہ ہزار مربع میٹر ہے مسجد کے وسط میں نبی اللہ حضرت یعیہ ابن زکریہ کا سر بھی دفن ہے مسجد عموی سے ملحق کھنڈرات کا ڈھیر آج بھی موجود ہے یہ یزید ابن معویہ کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا ماضی میں ظلم و استبداد کرنے والی حکومتوں اور جابر حکمرانوں کا ذکر اب ان زمین بوس کھنڈرات تک محدود ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں بھی ظلم و جور ہوگا تو ان حکمرانوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا محل سے نزدی کی ایک بند گلی میں ویران اجارت اے خانے میں یزید ابن معویہ کی قبر ہے ہیں زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج جو صاحب نوبت تھے نشان ان کے نہیں آج جو شاہ کے شاہوں سے صدا لیتے رہے باج وہ باد فنا آپ کفن کے رہے محتاج